مارکس کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے محنت کو بہت زیادہ رومنٹسائز کیا ہے اور اس کے خیال میں لیبر ایک تخلیقی عمل ہے کئی ناقدین یہ کہتے ہیں کہ یہ بات کسی حد تک تو درست ہے اور فیوڈل ٹائمز میں جب ہنڈی کرافٹس مین ہوتے تھے یا کرافٹس مین ہوتے تھے وہ اگر کوئی جوتا بنا رہے ہیں وہ کوئی اگر چپل بنا رہے ہیں کوئی اور چیز بنا رہے ہیں کپڑا بنا رہے ہیں مختلف مراحل سارے مراحل وہ خود تیہ کرتے تھے مرحلہ اے سے مثلا ایک جوتے میں سول لگانے سے لے کر اس کا جو اوپری حصہ ہے وہاں تک سارا کام وہ کرتے تھے تو اس میں ایک سنس آف کریٹیوٹی ہوتا تھا کیونکہ آپ ایک فنش گوڈ بناتے تھے بالکل اسی طرح اگر آپ کوئی کپڑا سی رہے ہیں کوئی آپ کارپیٹ بنا رہے ہیں کوئی آپ کالین بنا رہے ہیں تو ایسے اے سے زید تک تمام آپ مراحل تے کرتے تھے تو اس میں آپ کو ایک سنس آف کریٹیوٹی ہوتا تھا لیکن کیا انڈسٹریل پروڈکشن میں بھی سنس آف کریٹیوٹی ہے یہ اپنی جگہ ایک بحث ہے اور کیا ہر طرح کے کام میں ایک سنس آف کریٹیوٹی ہے مثلا جو بچارہ گھٹر میں جا کر کام کر رہا ہے جس نے کوئلے کی مائنز میں اپنی سانس روک کر کام کیا ہے جس نے جو ہے وہ گولڈ مائنز میں یا دوسری سلور کی مائنز میں یا کسی اور طرح کی مائنز میں جس نے جو ہے زیر زمین کڑے کھوڑ کر یا زیر زمین ڈریلنگ کر کے کیا اس کو بھی وہ سنس آف کریٹیوٹی ہوتا ہے بہت سارے ناکدین کا خیال ہے کہ وہ سنس آف کریٹیوٹی وہاں نہیں ہوتا یہ سنس آف کریٹیوٹی انتہائی محدود ہے شاید آج کے دور میں وہ کسی حد تک میوزک میں ہو کسی حد تک مجسمہ سازی کسی حد تک شاہکار اگر آپ کوئی بنا رہے ہیں فن پارے آپ کوئی بنا رہے ہیں تو اس میں ہو کسی حد تک ہو سکتا ہو تحریر میں وہ کریٹیوٹی ہو یا اور دوسرے اس میں لیکن جہاں تک فیزیکل لیبر کا تعلق ہے اس میں کریٹیوٹی کے اناثر بہت کم ہیں آپ تصور نہیں کرسا آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو بندہ کوئی کی کام میں کام کر رہا ہے یا جو بندہ ڈریلنگ کر رہا ہے اس کو کسی طرح کا سنس آف کریٹیوٹی ہو سکتا ہے تو یہ سنس آف کریٹیوٹی کچھ شعبوں میں ہے ہر طرح کی محنت میں نہیں ہے پھر جدید انڈسٹریلائزیشن میں ایک منوٹنی آف ورک ہے کام میں یہ اقسانیت سی ہے مثال کے طور پر گرگارمنٹ فیکٹری میں ایک مزدور کام کر رہا ہے صبح سے شام تک وہ کالر ہی بنا رہا ہے جو صبح سے شام تک آستین بنا رہا ہے وہ آستین ہی بنا رہا ہے جو صبح سے شام تک جو ہے وہ اس کا کوئی فرنٹ پارٹ بنا رہا ہے وہ فرنٹ پارٹ ہی بنا رہا ہے تو اس میں منوٹنی آف ورک ہے اس میں منوٹنی آف ورک میں کس طرح سے کوئی کریٹیوٹی پیدا ہو سکتی ہے اور کیپٹیلزم کا انہیرنٹ پارٹ جو ہے وہ ڈیویجن آف لیبر ہے یہ ڈیویجن آف لیبر کی وجہ سے ڈیویجن آف لیبر کی وجہ سے منوٹنی پیدا ہوتی ہے اور اس منوٹنی کا خاتمہ ممکن نہیں ہے کچھ ناکہ دین کا خیال ہے کہ مارکس سے ایک ہاتھ آگے اسکر وائل تھا جس نے دی سپریٹ آف مین انڈر سوشلزم کے نام سے ایک طویل آرٹیکل لکھا اور اس میں اس بات کو اس نے ایڈوکیٹ کیا کہ لیٹس انسلیف مشین اور لیٹس مین چل آؤٹ کہ آپ مشینوں سے کام کروائیں اور انسان جو ہے وہ چل آؤٹ کرے انسان مزے کرے وہ تفریح کرے تفریح تباہ کے لیے کام کرے کچھ سائیکولیجسٹ ایسے ایرک فرام ان کا خیال ہے کہ مارکس ایک ایسے انسان پر یقین رکھتا ہے جس میں ایک تخلیقی جوہر تھا لیکن سرمایہ دارہ نظام اس تخلیقی جوہر کو ختم کر دیتا ہے مارکس کا خیال یہ تھا کہ سرمایہ دارہ نظام سے جب آگے سوشلزم آف فائنلی کمنس اسٹیٹ آئے گی تو وہاں پر انسان کے پاس وقت کی فراوانی میں اثر ہوگی اور وہ بے اق وقت کئی کام کرے گا اور وہ مشہور داس کیپٹال کے اس کے جملے کہ وہ صبح میں فشنگ کر رہا ہوگا تو شام میں میوزک بجا رہا ہو اس طرح کی جو اس نے بات کی ہے تو کیپٹلسٹ سوسائٹی میں ایرک فرام کے مداوک مارکس کے خیال میں انسان اور جانور میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان ایک تخلیقی تخلیقی جانور ہے یا انسان میں تخلیقی صلاحیت ہے لیکن کیپٹلزم میں وہ جانور کے لیول تک ریٹیوس ہو جاتا ہے ایک جانور کی ساری تگو دو یہ ہوتی ہے ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کی بنیادی ضروریات میسر آ جائیں سرمایہ دارہ نظام میں مثلا ایک اگر آپ بھینس کو کھانا کھلا دیں پانی پھلا دیں اور جانوروں کو جو بنیادی ضرورتیں دے دیں وہ مطمئن ہو جائیں گے سرمایہ دارہ نظام میں انسان مشین کا پرزہ بن جاتا ہے اور وہ صرف اپنی ضروریات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اس کو جو ہے وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلانی ہوتی ہے فیملی کا علاج کرانا ہوتا ہے گھر پہ اپنا کھانے کا انتظام کرنا ہوتا ہے اور جدید دور میں بیل اور دوسری چیز ہے تو اس کی ساری جو تگو دو ہے ساری کوشش ہے اپنی بنیادی ضروریات کے لیے ہیں ایک چارٹر ایک آنٹرن اگر بارہ سولہ گھنٹے کام کرے گا ایک بینک میں کام کرنے والا وائٹ کالر ورکر اگر بارہ سولہ گھنٹے کام کرے گا تو اس کے بعد بعد میں کتنا وقت بچے گا کہ وہ قدرت کی خوبصورتی سے انجوائی کرے وہ آٹھ ادب الفلسفہ پڑھے وہ میوزک سے انجوائی کرے وہ نہیں کر سکتا ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ گریک میں بہت سارے مجسمہ ساس تھے بہت سارے فنکار تھے بہت سارے فلسفی تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ تخلیقی کام کے لیے غالباً آپ کو وقت کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ یونان میں فلسفیوں فنکاروں ڈراما لکھنے والے شاعروں کی ایک بڑی تعداد جو تھی وہ غلاموں میں سے نہیں تھی بلکہ وہ ان میڈل کلاس کے لوگوں سے یا طبقہ اشرافیہ سے تھی جن کو بہت زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا تھا جن کے پاس وقت ہوتا تھا جن کے پاس فراغت ہوتی تھی تو انہوں نے فلسفے میں بھی شاہکار پیدا کیے انہوں نے بہترین مجسمہ ساز بھی پیدا کیے اچھے شاعر اور اچھے تنکرز بھی پیدا کیے بہترین ڈراما لکھنے والے بھی پیدا کیے مارکس کا خیال یہ تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ دارانہ نظام کو جب تحلیل کر دیا جائے گا تو انسان کے پاس بہت ٹائم ہوگا کیونکہ انسان اپنی ضرورتوں کے لیے چند گھنٹے کام کرے گا اور ریسٹ آف دہ ٹائم وہ کرییٹیو ایکٹیوٹیز میں لگا سکتا ہے ایک انسان بے اخترق کئی ہنڑ سیکھ سکتا ہے اور میرا خیال ہے کہ منوٹنی آف ورک جو ہے کام کی جو یکسانیت ہے وہ جب آپ مختلف ہنڑ سیکھیں گے تو وہ کام کی یکسانیت سے انسان کی جان چھوٹ سکتی ہے لیکن مارکس کا یہ کہنا ہے کہ ہر طرح کی اگر مارکس کا یہ کہنا ہے کیونکہ کچھ مفقرین کا خیال ہے کہ غالباً ہر طرح کی لیبر کے لیے مارکس نے نہیں کہا لیکن اگر ہر طرح کی لیبر کرییٹیو ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گڑھا کھو دنے والے کو پچاس منزلہ بیلڈنگ پہ چڑھ کر کوئی کام کرنے والا جو اپنی جانوں کو جو خطروں میں ڈال رہا ہے اس کو کسی طرح کی کوئی کرییٹیوٹی کیسے محسوس ہوگی کوئی اگر مائنز میں کام کر رہا ہے کوئی لے کی مائن ہے سلور مائن ہو یا کوئی اور مائن ہو کوئی زیر زمین اگر ڈریلنگ کر رہا ہے کوئی اگر سینیٹیشن اور دوسرے کام کر رہا ہے تو اس کو کسی طرح کی کیسے کرییٹیوٹی محسوس ہوگی ایون جدید انڈسٹریل ٹائم میں جو انڈسٹری کا ورکر ہے اس کو بھی کام میں کسی طرح کی کوئی کرییٹیوٹی محسوس نہیں ہوتی کیونکہ اس میں منوٹنی آف ورک ہے در حقیقت غالباً اس معاملے میں مارکس سے آگئے آسکر وائل تھا جس کا خیال یہ تھا کہ مشینوں سے زیادہ کام لیا جائے اور انسان کو فری ٹائم میں اثر ہو تاکہ وہ تخلیقی کام کر سکے